بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو زمنی انتخابات تھے بیس سیٹوں پہ اور پوری پنجاب کی حکومت حمزہ شباز یہ جو ککڑی وزیرحالہ تھا یہ اس کے ساتھ یہ جو کرائم منسٹر پوری وفاقی حکومت اور پوری انتظامیاں اور یہ جو الیکشن کمیشن یہ بھی باندھی بنا ہوا تھا پنجاب کے اندر سب دنیا نے دیکھا کہ گیارہ جماعتوں کا احتیاد ایک طرف حکومت کی تمام مشینری ایک طرف ریاستی مشینری ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف اور عوام ایک طرف تھے اور پوری انہوں نے زور لگایا دھندلی کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود میں خود پنجاب میں بائی الیکشنز میں کام کر رہا تھا لیکن شرم آنی چاہیے سیلیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس نے پنجاب بدر کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا میرا کہ قاسم سوری پنجاب سے نکالا جائے آپ مجھے بتائے میں کون سا دہشتگرد ہوں میں نے کیا کیا تھا جو مجھے نکالنے کا انہوں نے نوٹفیکیشن جاری کیا اس کے باوجود پنجاب میں لگا رہا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو فتح دی یہ فتح عوام کی فتح ہے اس کے بعد ابھی کراچی میں بلدیاتی انتخابات اور بائی الیکشن تھا انہیں دو سو پنتالیس پہ وہاں پہ عمران خان کی ادایت پہ گیا ہوا تھا دن رات کام کر رہے تھے اور یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے زرداری اس نے خوف میں مبتلا ہو کر ڈر کے مارے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ پوسپون کر دیئے بارش کا بہانہ بنا کے دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ بلدیات کے انتخابات ہو رہے ہیں اور آپ بارش کا بہانہ بناو اور انتخابات ملتوی اس لیے کیے کہ انہیں خوف تھا انہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ بھی تحریک انصاف جیتے گی آگے کر دیئے الیکشن اور الیکشن چھوڑ کے پنجاب میں یہ جو پاکستان میں خرید و فروخت کا بزار گرم ہوا تھا امریکہ کی ایمہ پہ جو سازش کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی منتخب حکومت کو گرایا گیا تھا لوٹا کریسی کر کے کروڑوں روپے کی خرید و فروخت کر کے سندھ ہاؤس سب کو یاد ہوگا جو اماجگاہ بنا لوٹوں کی اسلام آباد میں اب وہی سب کچھ کرنے زرداری صاحب لاہور پہنچا ہوا ہے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے وہاں پہ پھر لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری ایم پی ایس کو دھمکایا جا رہا ہے ایم این ایس کو آفر دی جا رہی ہے ایک ایم این ایس کو استمبول بھیج دیا گیا ہے ترکی پیسے دے کر ضمیر خرید کر پورا زور لگایا جا رہا ہے تو یہ ایک شرمناک عمل ہے عوام نے جس کو منیڈیٹ دیا یہ منیڈیٹ آج جب انہوں نے قومی اسمبلی میں نیاب کا قانون چینج کیا تھا اپنی بارہ سو ارب روپے کی چوریوں میں سے گیارہ سو ارب روپے ایک ہی دفعہ میں ہڑپ کر گئے اب وہ گیارہ سو ارب میں یہ لوگوں کا ضمیر خریدنا چاہتے ہیں آج کا دن اہمیت کا حامل ہے بہت کل ہمارے چیرمن امران خان صاحب نے بھی کہا ہے اگر انہوں نے اسی طرح ضمیر خریدے تو پھر عوام کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے پیٹرول سو روپے مہنگا کیا جس طرح ڈیزل انہوں نے ایک سو تیس روپے مہنگا کیا جس طرح انہوں نے گیس کا ریٹ یہ پاس کی ہیں اسمبلی سے یہ ساری چیزیں تین سو پینتیس فیصد گیس مہنگی کر رہے ہیں پنتالیس فیصد سے زیادہ بجلی مہنگی کر چکے ہیں اور اپنے لیے کیا قانون پاس کیا اپنے لیے نیپ کے قانون میں ترمیم کی اور گیارہ سو ارب روپے کی اپنی چوریاں بچائیں عوام ان کو کبھی نہیں بخشے گی تاریخ میں کبھی دھائی سور سے اوپر اوپن مارکیٹ میں ڈالر چلا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت ان سے نہیں سمبل رہی صرف اور صرف اپنی چوری بچانے آئے تھے این آر او ٹو انہوں نے لیا عوام میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں صرف عوام کے نمائندوں کو لوٹا بنا کر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف برپور طریقے سے اپنی تنظیم سازی بلوچستان میں بھی کر رہی ہے ہم یہاں پہ بھی بلدیات کا جو کوئٹا اور لس بیلا میں رہتا ہے برپور مقابلہ کریں گے گھر گھر گلی گلی جائیں گے پیغام پہنچائیں گے اس حقیقی ازادی کا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بلوچستان میں بھی کوئٹا شہر میں بھی انشاءاللہ تحریک انصاف اپنے جھنڈے گاڑے گی یہ ایک آپ کو پتہ ہے جو شرم ناک عمل جو آپ کا سینٹ میں بھی ہوتا رہا اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف گئی تھی عدالت میں اور انہوں نے عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اس طرح کا بیلڈ بنانا ہے جسے پتہ چل سکے کہ کس شخص نے کس کو ووٹ دیا لیکن شرم ناک عمل ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ عمل نہیں کیا آج پھر لوٹا کریسی کو فروخت دیا جا رہا ہے تو ہمارا تو سوال ہے ہماری تو بالکل بیٹ ٹیم یہ بنی ہوئی ہے نون لیگ کی باندھی بنی ہوئی ہے یہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے کہ اس طرح کا شفاف طریقہ لائے جائے پاکستان تحریک انصاف نے ای وی ایم مشین متعارف کرائی کانون پاس کیا یہ چور لٹیرے جب اسمبلی میں آئے اینار او ٹو لیا سب سے پہلے ای وی ایم مشین کا انہوں نے کانون ختم کیا ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ کوئی بھی شخص یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 63 اے کا تشریح بھی پاکستان تحریک انصاف گئی عدالت میں جب عدالت نے اس کی تشریح کی اور اس کے بعد 20 لوگوں کو نہل کیا گیا پنجاب کے اندر وہ عبرت کا نشان ہے آج لوٹے اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے آج لوٹوں کے ان کے رشتہ دار بھی ملنے سے انکار کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں شہور آ چکا ہے جس طرح پنجاب کی عوام جاگی ہے اور انہوں نے حکومت کے خلاف وسائل تھے پولیس گردی تھی آپ بتائیں کہ میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ میرے اوپر غداری کا مقدمہ میرے اوپر تو ہی نے رسالت کا مقدمہ میرے بھائی پہ عملہ ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر نہیں کرتی میرے گھر کوئٹہ میں فائرنگ ہوتی ہے یہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں کرکنوں پہ خوف ہمارے پاس ساتھ جو ہوا پچیس مائے کو آپ نے دیکھا عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوا بچوں کے ساتھ پورا مند طریقے سے ہمارا حق تھا اتجاج اور اس کے باوجود بدترین پاکستان کی شیلنگ کی گئی ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں چادر اور چاد دیواری کا خیال نہیں رکھا گیا علامہ اقبال کی بہو تک کو ان کے گھر میں دیوار پھلان کر مرد پولیس والے آئے اور انہیں خوف زدہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو توڑا گیا یہ سارا کچھ میرے اوپر چھاپے مارے گئے اسلامباد میں پکرنے کی کوشش کبھی بھی ان سے خوف زدہ نہیں ہوں گے اور عوام کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کر جائیں گے ان چوروں اور لٹیروں سے انشاءاللہ قوم کو جو ہے وہ آزاد کرائیں گے دیکھیں میں نے ان کو بتایا تھا یہ ویڈیو پوری نہیں دکھائے گئی اور بہت سے چینلوں نے بعد میں پوری بھی دکھائی میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے اسلامک ٹیچ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینی ہیں تو ہم سب جو امت ہی ہیں اپنے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی مثال کا میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کسی کو آپ نے گالی دینی ہے کسی کی کردار کشی کرنی ہے جس شخص کو جو پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین ہو تو اس کی مثال میں سمجھتا ہوں مجھے فخر ہے اس بات پہ کہنے پہ کہ میں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جائے مجھے فخر ہے